السلام علیکم فرنس اور بہت سارے پھر کوک ویڈ رائمیز کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں راجستان کی بہت زیادہ فیمس لابسی بنانے کی ریسپی اسے بنانا اتنا زیادہ آسان ہے اور اتنی ٹیسٹی لگتی ہے یہ کہ بہت سارے فورٹس لگے ہیں ایسا پتہ چلتا ہے اسے کھانے کے بعد اور اس کے ساتھ میں بلکل آسان طریقے سے بنائیں گے آج ہم پریشے کوکر میں اس لابسی کو بنانے والے ہیں جسے اور بھی زیادہ سانی سے یہ بن جائے اور ہمیں بہت زیادہ اس میں محنت نہیں کرنی پڑے اور اس کے اتنی سارے بینیفٹس ہیں اور اس کا ٹیکشور اور اس کا ٹیسٹ اتنا امدہ ہے کہ آپ اسے بار بار کھانا پسند کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں اس لابسی کو بنانا بہت سان سے اس ٹیپس کے ساتھ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ایت کر دیں جس سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کبھی بھی آپ مس نہ کریں اگر ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا جس سے کہ کوئی بھی سٹیپ آپ مس نہ کریں اور آپ کی بھی بلکل فرس ٹائم میں ہی لابسی بلکل پوفک بن کر تیار ہو تو یہاں پر میں نے یوز کیا ہے جاگری اسے ہی ہم یوز کرتے ہیں لابسی بنانے میں تو یہاں پر بلکل یہ روم ٹمپریچر پر تھی اور سوپٹ سی ہے تو اسے نائف کی ایلپ سے چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں ڈیوائیڈ کر لوں گی جس سے یہ آگے کا سٹیپ جو ہے وہ کافی آسانی کے ساتھ ہو جا اور جاگری جو ہے ہماری بہت جلدی میلٹ بھی ہو جاتی ہے ایسا کرنے سے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے تقریباً دیر سو گرام یہ جاگری لی تھی اور اسے ایڈ کر دیا ایک سوس پان میں اور اس کا ہمیں بنانا ہے ایک بہت ہی پیارہ ساس سرپ تو یہاں پر میں اس سرپ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جاگری یاد کر دینی ہے اس کے بعد میں سمارٹ کروں گی یہ تقریباً ایک کپ پانی ہے اور اسے ڈال کر آپ نے بلکل لو فلیم پر جاگری کو ملٹ ہونے تک پکا لینا ہے اچھے سے یہ ملٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اسے اچھے سی سٹرین کر سکتے ہیں اور کوئی اگر ڈرٹ وغیرہ ہوگی تو وہ بھی ریموو ہو جائے گی اور اس کے ساتھ میں یہ جو شگر سرپ ہوتا ہے اس کے ساتھ جب ہم لاپسی بناتے ہیں تو اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اتنا اچھا ٹیسٹ آپ جب ایک ساتھ ساری چیزیں کمبائن کر کے بناتے ہیں تو بھی نہیں آتا اور بیسے اس کو بنانے کا طریقہ ہی یہی ہے تو اس لیے میں اس طرح سے بنا رہی ہوں اور تو اور لاپسی کے اتنے سارے بینفیٹس ہیں کہ آپ نے ونٹرز میں اسے ایک بار ضرور کھانا چاہئے اور بڑا ہی مزدار لگتا ہے گرم گرم کھانے میں اور اس کے ساتھ میں ہماری immunity کو strong کرتا ہے اور ہمیں اندر سے warm رکھتا ہے تو سب سے پہلے میں نے اسے اس طرح سے strain کر لیا ہے جسی کہ اگر کوئی بھی اس میں lumps وغیرہ رہ گئے ہوں تو وہ اس stage پر ہی ہم remove کر لیں گے اور اسے میں جو jaggery ہے اس میں اگر کوئی dust particles وغیرہ ہوتے تو وہ بھی پھر ہم consume نہیں کرتے تو بس اسے رکھ دینا ہے سائیڈ میں اور تھنڈا کر لیں گے ہلکا سا پھر یہاں دوسری طرف میں نے لیا ہے یہ millet یعنی باجرا اور اسے میں نے سوک کر کے رکھ دیا تھا دو گھنٹے پہلے پانی میں اور اچھے سے پہلے میں نے wash کر لیا تھا اس کے بعد اسے سوک کرنے کے لیے رکھا تھا اور cover کر دیا تھا اوپر سے تو اب میں نے اسے جب 2 hours کی بات چیک کیا ہے تو میں نے اسے grinding jar میں ڈال دیا پانی کے ساتھ اور اب اسے grind کر کے فائن پیس بنانا ہے بالکل فائن نہیں ہلکا دردرہ سا ہوگا تو چلے گا اور اس کی بعد میں نے اب pressure cooker رکھ دیا اب ہم چلتے ہیں اپنی اس لابسی کو بنانے کے لیے final step پر اور بہت آسانی کے ساتھ اب آپ دیکھیں گے ساری ingredients کو ہم combine کریں گے اور ہماری بہت ہی بہترین لابسی بن کر تیار ہو جائیں گی تو یہاں پر اس pressure cooker پر میں نے سب سے پہلے آج کر دیا ہے دیسی گھی تو یہاں پر گھی کا use کریں تو اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ راجستانی ساری recipes زیادہ تر گھی کے ساتھ بنتی ہیں اور اسی لئے ان میں اتنا زائقہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اس میں کچھ cashews آٹ کر دوں گی اور اب یہ بالکل آپ کی 24 کی ایک آرڈنگ ہے آپ جو بھی dry fruits پسند کرتے ہیں وہ اس میں آٹ کر سکتے ہیں اور اسے ہم کیونکہ پہلے سے ہی گھی میں ہلکا سا روست کر لیتے ہیں اس لئے اتنا زیادہ crunch اس کا آتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے وہ پھر اور اس کی وجہ سے اس کا اور زیادہ texture اچھا لگتا ہے پھر کھانے میں تو میں نے یہاں پر ایک سے دو cloves بھی آٹ کر دی ہیں جسے کہ اس میں بہت اچھا ایک ارومہ اور جو گھی ہے اس کی بالکل بھی ہمیں smell نہیں لگے اور اس کی بعد میں نے اس میں ایک cinnamon stick آٹ کر دی ہے تو یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ winters کیلئے بہت ہی اچھا work کرتے ہیں ہمارے لئے تو ہمیں انہیں ضرور consume کرنا چاہئے تو میں نے یہاں پر ہی سارے آٹ کر دی ہیں اور ہلکا سائن ہمیں کر لینا ہے روز جب تک اس میں color نہیں change ہو جاتا اور جو ہم نے cloves اور cinnamon stick ڈالی ہے اس سے گھی میں اچھے سے رومانی آ جاتا پھر اس کی بعد جو ہم نے یہ دردرہ سا پیسٹ بنا کر رکھا تھا ملٹ کا اسی بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ بلکل اس طرح سے رہتا ہے تھوڑا سا water الگ رہتا ہے اور جو ہماری seeds ہیں وہ الگ سے crush کیے ہوئے دکھتے ہیں کیونکہ یہ ساتھ میں combine تب ہوگا جب ہم اسے اچھے سے پکھائیں گے اور اس سے پہلے یہ بلکل الگ الگی رہتا ہے بس میں نے اس میں ڈال دیا اور اب ہمیں اسے بھوننا ہے کچھ دیر کے لیے دو سے تین منٹ میں اسے open اسی طرح سے بھون لوں گی اور اس کے بعد ہم اسے pressure لگائیں گے اور اس سٹیج پر اتنی پیاری smell آتی ہے اس میں سے کہ آپ کو بھی بہت پسند آنے والا ہے یہ اور اپنی views میرے ساتھ comments میں ضرور شیئر کیجئے کہ آپ کو یہ recipe کیسی لگی اور آپ میں سے کس نے اور کہاں اس recipe کو try کیا ہے تو بس ہلکا سا ہمیں اسے پکا لینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا میں اس میں پانی بھی آت کروں گی کیونکہ یہ نیچے جو pressure cooker کا bottom ہے اس میں بالکل جا کر چپک رہی تھی تو اس لیے میں نے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں آت کریں گے دو پنچ کے قریب salt اور salt آت کرنے سے اس کی مطحہ اور زیادہ انہانس ہو جاتی اور salt کا ایک الگ سی جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت اچھی سے ورک کرتا ہے اور آپ بھی salt ضرور آت کریے گا اسے بناتے وقت تو میں نے دو پنچ کے قریب بس اس میں ڈالا ہے اور اس کے بعد اس میں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بوائل ہوتا ہوا یہ دیکھ رہا ہے اور اس کی کوکنگ بہت اچھی سے ہو چکی سٹیج پر میں نے اس میں یہ جو ہم نے شگر سرپ پرپیئر کر کے رکھا تھا اسے ڈال دینا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں تھا جتنا بھی تھا وہ سارا اس نے ابزورب کر لیا اور اس میں بلکل یہ مکشر ہو گیا جس میں بابل دیکھ رہے ہیں ہمیں تو بس میں نے جاگری اسے ڈالنے سے بلکل ریسپی خراب ہو جاتی تو بس ہم نے شگر پیٹ کیا اسے کریں اچھے سے مکس اور اس کے بعد اسے ایک سے دو منٹ کیلئے اور پکائیں گے اچھے ساری چیزوں کو مکس بھی کرتے جائیں گے اس کے بعد پریشر اور پریشر کوکر میں بنانے سے ایک پائدہ جاتا ہے سارا پروسیس جہ اور یہاں دیکھ سکتے اس میں بہت اچھے سے بوائل رہا ہے اور یہ تھوڑا سا تھک بھی ہو گیا اب تو اس سٹیج پر میں اسے کور کر دوں گی اور سب سے پہلے میں اسے کور کرتے ہی فلیم کو کر دوں گی تو لو فلیم پر یہاں پر میں اسے آج سے نو منٹ تک آرام سے پکنے میں اور اس کے بعد ہم اسے چیک کر کر دیکھیں گے کہ یہ کس طرح بنایا تو یہاں پر آج سے نو منٹ کی بعد میں پھر آپ سے ملتی ہوں جب اس کا پریشر بلکل کمپلیٹلی لوس ہو جائے گا تب اس سٹیج پر ہم اسے اوپن کر اور چیک کر گے تو آپ دیکھیں گے اتنا پیار اس میں جاگری کی وجہ سے کلر آتا ہے اور اتنی میتھی میتھی سی سمیل آتی ہے اور ایک بہت ہی مائل اور بہت ہی زیادہ فلیور فل اروم اس میں جو ریلیز ہوتا ہے وہ بلکل ہمیں ونٹرز میں بہت مزا دلا دیتا ہے اور بس اتنی ہی تحریف کافی ہے اور آپ جب اسے بنائیں گے تو مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اچھے سکریں گے میکس اور اس کے بعد ہم اسے سب سے پہلے ایک بول میں نکالیں گے اور ہم اسی گرما گرم سکتے ہیں تو اوپر میں کچھ ڈیت سکر آج کر دوں گی اور جو بھی آپ چیزیں اپنی پسند کی اس میں ڈالنا چاہے اوپر سکتے ہیں اور بس اس کے بعد میں اس جو موسٹ امپورٹن سٹیپ تھا ہمارا دھیر سارا گھی اوپر سکر دالنا ہے اور اس کے بعد آپ پھر جو بھی درائی فوٹس پسند کرتے ہیں اوپر سکتے ہیں انجیر میں بس تو چاپ کر آج کیا ہے اس کے بعد بس انجوائے کرنے سے کھائے اور مزے کریں اور اپنے بیوز میں ساتھ ضرور شیئر کریں اس رسیپی کے ریلیٹی اور نیکس ویڈیو آپ کو کس چیز کی چاہیے سے بھی کمیت بیوز ویڈیو 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 آپ سے اگنیو اور رسیپی کے ساتھ لہا حافظ بھائی سیو ویڈیو ویڈیو